آج ایران کا جو الیکشن ہے وہ بڑا اہم الیکشن ہے اور ایران کا جو الیکشن ہے وہ اس لیے کئی وجہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارا پڑوس ہے دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پوری دنیا پہ اثرات مرتب بنے جا رہے ہیں اور صبح ساتھ وجہ سے پولنگ وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی اور یہ پولنگ جو ہے یہ چلے گی رات بارہ وجہ تک اور کل کسی وقت اس کا اس کی جو ہیں نتیجے سامنے آئیں گے اور یہ آٹھوہ الیکشن ہے آٹھوہ صدارٹی الیکشن ہے انقلاب ایران کے بعد جو سیونٹی نائن میں انقلاب ایران آیا تھا آیت اللہ خبینی جب آئے تھے اور پانس سو بانوے امیدواروں میں سے جو شورہ ان کی شورہ نگوان نے سات امیدواروں کو پہلے کابل قرار دیا تھا پھر تین کو مزید ناہل قرار دے دیتا تھا چال لوگوں میں ہے اور ابراہم رئیسی جو ہیں وہ اس میں ظاہرہ ان کا اہم رول ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ اب دنیا کی قدیم ترین تحصیبیں ان میں سے ایک یہ ہے ایران کی تحصیبیں قدیم ترین تحصیبوں میں سے سائرس آزم سے آپ سٹارٹ کریں اور اس میں جو ہے وہ بابل دارالحکومت ہوتا تھا یہاں پہ اور پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں چھسو سال پہ قبل مسیح میں یہ اور پھر دو سو سال تک سائرس کی گورنمنٹ رہی پھر اس کے بعد سلطنت رہی پھر اس کے بعد اس کو گھرا دیا سکندر آزم نے پھر اس کے بعد اگلا دور یہاں پہ شروع ہو گیا اور اچھر بادشاہ کا وہ شروع ہو گیا پھر یہاں پہ مسلمان آگئے اور اچھر بادشاہ جو تھا اس نے سہسانی سلطنت بنائی تھی پھر مسلمان آگئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہو اور حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایران کا علاقہ جو ہے یہ فتح ہوا اچھا لیکن اس میں جو ایک امپورنٹ بات ہے نا بڑی امپورنٹ سی چیز ہے اس کی ہسٹری آپ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس میں امپورنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ تو آپ وہ ماضی سے نکل کے آپ حال میں آ جائیں نا تو یہ انیس سو اکیس میں یہاں سے جو ہے یہاں پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایران کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا اور روس نے کہا تھا کہ ہماری یہاں سے مطلب یہ خطرہ یہ تھا دوسری جنگ عظیم میں بھی خطرہ تھا کہ جی کہیں سے یہاں پہ کیونکہ جو رضا شاہ تھے ان کا جھگاؤ جرمنز کی طرف ہو گیا تھا ہم نے کچھ روز پہلے ڈسکس کیا تھا تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہاں سے کہیں سپلائے نہ شروع ہو جائے نازی جرمنی کو تو ریشنز کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا تو انہوں نے ریشنز نے اور برٹن نے اور انہوں نے آ کے ایران پر قبضہ کر لیا تھا لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ اور اس کے بعد انیس سو اکیس میں یہاں پہ جب پہلوی خاندان آیا پہلوی خاندان آ گیا یعنی باشاہت تو ختم ہوئی نا سیونٹی نائن میں آ سے تو جب اس سے پہلے ظاہر ہے رضا خان آئے جو رضا خان پہلوی جو تھے انہوں نے پہلوی خاندان کی لیکن انہوں نے آ کے قجر خاندان کا جو ہے وہ یہاں پہ خاتمہ کیا تھا اس قجر خاندان رہا کوئی بہت طویل عرض سے اور اس کے ان کے دور کے اندر بڑا یعنی وہ راہ سترہ سو نوے سے لے کے کوئی انیس سو پچیس تک لیکن اس کی ایک بڑی انٹرسنگ بات ہے اور وہ یہ قجر تھے کون یہ جو قجر ہیں یہ ان کا تعلق تھا بیات قبیلے سے ٹھیک ہے بیات قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور یہ بیات قبیلہ جو ہے یہ بیات قبیلہ آہ ترک اوریجن تھا اس کا اور یہ بیات قبیلہ جو ہے وہ ان چوبیس اغز قبائل میں سے ایک تھا جن میں سے ایک قبیلے کے ساتھ بیات قبیلے کی دوستی تھی اور وہ تھا کائی قبیلہ تو وہ کائی قبیلہ جس کا ہم نے چندرس پہلے اردگن جنہوں نے آگے جا کے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو دو قبیلے جو ترک قبیلے تھے چوبیس قبیلے تھے نا جو میں نے متحدہ آپس میں لڑتے تھے سارے تو دو جو قبیلے تھے ان کی آپس میں دوستی تھی کائی قبیلے کی اور بیات قبیلے کی تو ایک کائی قبیلے نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور جو دوسرا بیات قبیلہ تھا اس نے قجر سلطنت کی بنیاد رکھی اور یہ سارے کے سارے ترک اوریجن سے یہ قبیل تھے ترک امنستان آزربائیجان آرمینیا وسطی ایشیہی ریاستیں یہ خوراسان کے علاقے یہاں سارے گھومتے رہے تو یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پر سلجوک دور کے بعد یا سلجوکوں کے ساتھ بھی ان کے قبیل کے تو جھگڑے رہتے تھے نا یہ سلجوکوں کو مانتے تھے بادشاہوں کو لیکن یہ کہ آپس میں لڑتے رہتے تھے تو بہرحال یہ بات انٹرسٹنگ ہے اور یہ کئی قبیلے کے ساتھ تھے اچھا اور یہ وہاں غالباً لڑتے لڑتے یہ تھوڑا سا جنوب کی طرف آ گئے تھے تو یہاں پہ ایران اور یہ جو علاقے ہیں سارے یہاں پر آکی آباد ہو گئے اور پھر یہاں پہ قضرب شبخاندان بن گیا اور قضرباش قبیلہ تھا قضرباش قبیل نے پھر ان کی حمایت کی اور وغیر وغیر یہ آکے چلتے رہے لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آٹھوہ صدارتی الیکشن ہو رہا ہے اور آٹھوہ صدارتی الیکشن ہو رہا ہے اور وہ صدارتی الیکشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں اور ہم بات پہلے بھی کہے چکے وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اگلے آئیں گے صدر جو کہ ابراہم رئیسی کا جن کے بارے میں بات زیادہ کی جا رہی ہے لیکن یہاں پر کوئی دوسری شخصیت بھی آ سکتی ہے سرپرائز بھی آ سکتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں جو ہمیں تھی ہیں دوسرے وہ بھی ان کا بھی نام چل رہا ہے کہ وہ بھی آ سکتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ جب آیت اللہ خمینی یہاں پر آئے آئیت اللہ خمینی کی ایک شخصیت بڑی یعنی آپ کہنے کے بڑا مطالعہ آئیت اللہ خامنہ ہی نہیں آئیت اللہ خمینی آئیت اللہ خمینی جو انقلاب لے کر آئے تھے اور آئیت اللہ خمینی کو جو ہے وہ جلاوطن کر دیا تھا انیس سو ترہ سٹھ میں ساٹھ کی دہائی میں ان کو جلاوطن کر دیا تھا رضا شاہ پہلوی نے ہمارے پر یقیناً کوئی آئیت اللہ خمینی کی تصاویر ہوں گی آئیت اللہ خمینی کو یہاں سے جلاوطن کر دیا تھا تو زیادہ تر وقت انہوں نے اپنا نجف میں گزارا اور نجف میں گزارا اور ترکی میں کچھ عرصہ رہے لیکن نجف میں پھر گزارا لیکن پھر صدام حسین نے انیس سو اٹھتر میں ان کو عراق سے کہا کہ آپ چلے جائیں تو کچھ عرصے کے لیے وہ پیرس چلے گئے اور پھر پیرس سے وہ واپس ایران آئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ائرپورٹ میں موجود تھے اور ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ شائران یہاں سے روانہ ہو چکے تھے انقلاب اور پھر یہ ہوا کہ جو ایران کے پہلے وزیراعظم تھے مہدی بزنگان پہلے تو یہ ہوا نا کہ وہ شائران تو چلے گئے لیکن وہ اپنے وزیراعظم کو پیچھے چھوڑ گئے شابو بختیار کو شابو بختیار کو پیچھے چھوڑ گئے شابو بختیار جو ہیں وہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے آیت اللہ خمینی انہوں نے ساوق جو تنظیم تھی اسے ختم کر دیا انہوں نے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا لیکن لوگوں نے ان کو مانا نہیں شاہ تو چلا گیا تھا لوگوں نے مانا نہیں اچھا لوگوں نے مانا نہیں کیونکہ لوگوں کو بتا تھے وزیراعظم جو ہے یہ وہی وزیراعظم ہے جس کی پوسٹ کے اوپر تو محمد مصدق اور پھر اس کے بعد سے یہ ہمیشہ اپنا رکھتی رہی ہے تو وہ انہوں نے نہیں مانا شاہ پور بختیار کو شاہ پور بختیار جو ہیں وہ چلے گئے یہاں سے خیر وہ بھی ان کو بھی اٹا دیا گیا اس کے بعد مہدی بزرگان ہیں مہدی بزرگان پہلے وزیراعظم بنے انہوں نے مہدی بزرگان نے پھر یہ ہوا کہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ مل کے وہاں پھر کونسٹیچوشن بنایا ہے کونسٹیچوشن بنایا ہے تو اس کے نتیجے میں الیکشن ہوا پہلا صدارتی الیکشن کوئی سسٹم تو بننا تھا نہیں انقلاب آگیا اب پہلے تو آئین بنے گا آئین بنے گا تو کوئی آگے معاملہ چلے گا نا تو پہلا جو آئین بنا تو اس میں جون انیس سو اسی میں یہ پہلے صدر جو ہیں ابو الحسن بنی صدر اچھا ابو بنی صدر جو بنے صدر ان کا نام ابو الحسن بنی صدر بنا یہ دستور لکھا گیا بنی صدر بنے تو اگلے ہی سال ان کا مواغذہ ہو گیا اب میں ان کی ایران کی جو انقلاب کے بعد کی تاریخ ہے نا اس سے لے کے اب تک تو اسٹیبل ہوئے ہیں مواغذہ امپیچمنٹ ہو گئے یہ ان کو اختلاف تھا بہت سارے معاملات میں تو ان کو مواغذہ ہو گیا تو مواغذہ ہونے کے بعد یہ وہاں سے آئین نکل گئے اور یہ نکلنے کے بعد جو ہے یہ اب غالباً جو میری اطلاعاتیں وہ یہ ہیں کہ یہ پیریس میں رہتے ہیں اٹھاسی سال ان کی عمر ہے یہ پہلے ایران کی جو صدر ہیں اور ان کو مجلس نے ہٹا دیا اٹھاتر فیصد ووٹ انہوں نے لیے تھے پہلے صدر ہیں اور یہ جلاوطین کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ترکی ورکی کے رستہ کہیں جہاز واز میں بیٹھ کے یہ پیریس نکلنے میں کامیہ ہو گئے یہ جلاوطین ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں تو پہلے ایران کے صدر یہ ہو گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ صدر کے طور پر ہڑ گئے تو اس کے بعد ایک ہی سال ہو گیا تھا اسی میں الیکشن ہوئے تھا اکیاسی میں پھر الیکشن ہوا صدارتی الیکشن اکیاسی میں پھر الیکشن ہوا اور اس میں جو ہیں وہ ستانوے فیصد ووٹ لے کے ان کے جو وزیر آزم تھے یعنی جو ان کے جو پچھلے صدر کے جو وزیر آزم تھے وہ صدر بن گئے اور ان کا رام تھا محمد رجائی اچھا محمد رجائی صدر بن گئے اور یہ بنے دو اگست انیس سو اکیاسی کو اور دو اگست انیس سو اکیاسی کو یہ صدر بنے اور صدر بننے کے کچھ دنوں کے بعد تیس اگست کو دو اگست کو صدر بنے تیس اگست کو ان کو قتل کر دیا گیا اور قتل کیسے کیا گیا کہ یہ اپنے وزیر آزم کے جو ہیں ان کے جو وزیر آزم تھے ان وزیر آزم کی گھر پہ اس کے ان کے آفس میں تھے آہ بنوہر محمد جواد بنوہر ان کے آفس میں جلاس کر رہے تھے تو وہاں پہ آہ الزام لگا آہ مجاہدین خلق پہ کہ انہوں نے بلاسٹ کیا اور اس کے نتیجے میں عمارتیں تباہ ہو گئیں اور یہ وہاں پہ شہید ہو گئے یہ بھی شہید ہو گئے وزیر آزم بھی شہید ہو گئے صدر بھی شہید ہو گئے ان کے جو چیف جسٹس سے وہ بھی تین چار شخصیات جو ہیں وہ دنیا سے چلی گئی اس کے بعد یہ ہوا کہ آہ پھر الیکشن ہوا پھر الیکشن ہوا اور وہی پھر اکیاسی میں الیکشن ہوا یعنی تیسرے گز کو آہ شہادت ہو گئی ان کی دوسرے صدر کی پہلے صدر باہر چلے گئے دوسرے صدر کی شہادت ہو گئی اسی مہینے چک یعنی پہلے صدر ایک سال میں محضہ ہو گیا باہر چلے گئے دوسرے صدر کی شہادت ہو گئی جو تیسرے صدر آئے وہ پھر اس کے بعد انیس سو اکیاسی میں وہ تیسرے صدر آئے اور ان کا نام تھا علی خامنائی اچھا علی خامنائی جو ہیں پھر وہ الیکٹ ہوئے اور علی خامنائی ایٹی ون میں الیکٹ ہوئے اور دوبارہ یہ چار سال کی تیم ہوتی ہے نا اور ایران کے اندر یہ اس بات کی اجازت ہے آئین کے تحت کے دو دفعہ حصہ لیا جا سکتا ہے صدر دو دفعہ بنا جا سکتا ہے تو علی خامنائی جو ہیں وہ صدر بن گئے اور صدر بننے کے بعد جو ہے وہ تقریباً سات سال تک صدر ہے اور سات سال تک صدر اس لیے رہے کہ اس کے بعد اسی دوران جو ہیں مدد کتنی ہوتی ہے راکھر آٹھ سال چار سال سال کی دو ٹرمز ہے نا تو یہ جب اپنی جوانی کے دور پچاس سال کی ان کے عمر تھی غالباً یہ اس وقت یہ صدر الیکٹ ہوئے ایک دفعہ الیکٹ ہوئے پھر سیکنڈ ٹائم الیکٹ ہوئے لیکن اس دوران یہ ہوا کہ جو رہبر تھے آیت اللہ خمینی انہوں نے اپنے جو ایک تو ہے نا یہ سیاست والا فیکٹر کی جس میں پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے پرائم منسٹر کا اس کا ہو رہا ہے پارلیمنٹ بن رہا ہے لیکن ایک وہ ہے جو کہ مذہب سے دین سے جس کا تعلق ہے وہاں پر رہبر کی بہت حیثیت ہے وہاں پر آیت اللہ کی حیثیت وہاں پر ولایت فقی کی حیثیت ہے وہاں پر مرجع کی حیثیت ہے مرجع تقلید کی حیثیت ہے اور اس کا اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ امام غائب جو بارویں امام جن جو کہ امام غائب ہیں اور جنہوں نے دوبارہ آنا ہے امام مہدی کی صورت تو ان کی ان کا یہ جو دور ہے جس میں وہ نہیں ہیں سامنے ظاہر تو وہ جو جس جن شخصیات کے ذریعے وہ رابطہ میں رہتے ہیں وہ جو شخصیات ہیں وہ وہ بڑا آسان نہیں ہوتا بننا وہ ایسا کسی مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کر لے نہیں یہ وہ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیعہ مسلک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے اچھا اور جو وہ رابطے میں رہتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے امام غائب سے اچھا اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی وہ آیت اللہ سے بھی اوپر کا درجہ ہے جو مرجع کا درجہ ہے وہ آیت اللہ سے بھی اوپر کا درجہ آیت اللہ بہت سے آیت اللہ ہیں لیکن وہ مرجع کا درجہ اس سے اوپر ہے مرجع تقلید کا درجہ اس سے اوپر ہے اچھا اب یہ ہوا کہ جیسے آیت اللہ سستانی ہیں جیسے آیت اللہ فضلاللہ تھے جن کا انتقال ہو گیا لیبنان میں یا جس طرح سے آیت اللہ خامنائی ہیں آیت اللہ خمینی تھے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی جو ہیں انہوں نے آیت اللہ منتظری جنہوں نے ان کی جگہ رہبر بننا تھا آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ منتظری کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور آیت اللہ منتظری کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا آیت اللہ خمینی نے جس کے نتیجے میں جو علی خامنائی ہیں موجودہ رہبر یہ پھر رہبر کے مرتبے پہ آگئے لیکن ان کا آیت اللہ منتظری سے جو کہ کافی عرصہ حیات رہے لیکن چونکہ ایک علمی بحث آیت اللہ منتظری کے ساتھ ان کا ایک نظریاتی اختلاف رہا ہمیشہ اور یہ بہت زیادہ چونکہ ولایت فقی کا کونسپٹ یا جو ہے یہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے مذہب میں موجود ہے ولایت فقی کے مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ امام غائب کسی انداز میں رابطے میں نہ آ رہے ہیں وہ گائیڈ نہ کریں خاص طور پر جدید جب ان کے پاس معاملات ہوں دنیا میں وقت بدل رہا تو وقت بدل رہا اور نئی چیزیں آ رہی ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو مرچہ ہیں جو مرچہ تقلید ہیں وہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس پر فیصلہ کر سکتا ہے حتمی فیصلہ ہوتا ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ تو آ گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ آیت اللہ خامنائی آیت اللہ خمین کی جگہ آیت اللہ خامنائی آگئے آیت اللہ خامنائی کی پھر الیکشن ہوا پھر الیکشن ہوا تو دو مرتبہ جو ہے وہ رفصن جانی آگئے اکبر اکبر حاشمی رفصن جانی پھر الیکشن ہوا پھر الیکشن ہوا تو محمد خاتمی آگئے پھر الیکشن ہوا تو محمود احمد ایجاد آگئے ان سب نے دو دو ٹرمز پوری کی یعنی رفصن جانی بھی نے بھی دو ٹرمز پوری کی ایٹی نائن سے لے کے نائنٹی سیون تک پھر اس کے بعد محمد خاتمی بھی نائنٹی سیون سے دوہزار پانچ تک پھر اس کے بعد محمود احمدین اجاز بھی دوہزار پانچ سے دوہزار تیرہ تک اور پھر حسن روحانی جو ہیں وہ بھی دوہزار تیرہ سے لے کے اگست میں جائیں گے کل اگر ریزلٹ آ بھی جاتا ہے تو کل ریزلٹ آنے کے بعد حالت اگست میں جو ہے وہ یہ اگست تک ہے یعنی حسن روحانی اب لیکن اس کا اثر یہ پڑے گا کہ جو یورپ کے ساتھ دنیا کے ساتھ افغانستان جو فیصلہ ہے وہ ابراہیم ریسی کے پاس آ جائے گا جو کہ ایک مذہبی شخصیت ہے جو کہ ایک عبل کو سمجھ لیں کہ آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ خمینی کے وقت میں بھی یہ بڑا ایکٹیف تھے یہ اس وقت بھی ایکٹیف تھے اور ان کے اوپر مختلف مغرب مالک نے اضطاقات وغیرہ لگائیں ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے بطور پروسیکیوٹر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو سزائیں دی اصل بات یہ ہے کہ اس الیکشن کا جو نتائج ہے ایک تو یہ کہ آفیس سے آفیس چھوڑنے سے پہلے جو کہ حسن روحانی آفیس کیوں انہوں نے کہا میں ظاہرہ حصہ لے بھی نہیں سکتا ہے اینی طور پر دو ان کی ٹم سوری ہو رہی ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ ان کے اس سے پہلے پہلے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ٹرانزشن پیریرڈ ہوگا ایران کے اندر ایران کے اندر حسن روحانی بھی ہوں گے اور ابراہم رئیسی آ جائیں گے مزید طاقت کے ساتھ اچھا اب یہاں پر وہ پیوٹن پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے باقاعدہ طور پر کہ وہاں پر جو میٹنگ ہوئی ہے پیوٹن کی اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی وہاں پہ اوانستان ڈسکس ہوا ہے اور وہ ڈسکس ہوا ہے پیوٹن کے ساتھ بھی اور وہ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان کے ساتھ بھی اور اس بات کے کافی زیادہ امکانات ہیں کہ آنے والے دنوں میں طالبان اپنے اس موقف میں کچھ لچک لے کر آئیں اور اس موقف میں لچک لانے کے لیے ترکی اور پاکستان کے آپس میں بات چل رہی ہے کہ جس میں ترکی جو ہے وہ کابل کے حامد کرزی ائرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھال لیں صحیح اچھا جو اسی دوران اچانک جے شنکر جو انڈیا سے وہ افریقہ پہنچ گئے اچھا سر اس پر بات کریں گے بریک لے لیتے ہیں واپس آ کے مجید افریقہ کا دورہ کر رہے ہیں وہاں پر کیا ہے ٹھیک ہے